ہلو ہائی آدھ آپ کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے کیسے اپنے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو ٹھیک رکھیں یا ہیلڈی رکھیں اور کیسے اپنے اسٹمک کو اپ ٹو دی مارک رکھیں اس کے بارے میں کچھ ٹپس ہیں جن کو دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کا جو فیس ہے وہ آپ کے مائنڈ کا آئینہ ہو آپ کے فیس کو دیکھ کر یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا مائنڈ کیسا کام کر رہا ہے ایسے میں آپ کی جو اوورال ہیلتھ ہے آپ کی گٹ کیسی کام کر رہی ہے یہ آپ کی اوورال ہیلتھ میں دکھائی دے گا جب ہم اوورال ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کی جیب یا ٹنگ ہے جو آپ کی ٹنگ ہے وہ ونڈو کا کام کرتی ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم کتنا افیکٹیبلی کام کر رہا ہے اس لیے ٹنگ کو واش کرتے رہنے ضروری ہے جو ریکمینڈیشن ہے جو الیپیتھی بھی سمجھتی ہے جو ایرویدی بھی سمجھتی ہے اور جو ہومیوپیتھی بھی سمجھتی ہے سبھی پیتھیز کا اوبزرویشن کو اگر ہم دیکھیں تو نمبر ایک پر بات آتی ہے ایک گلاس گرم پانی یا گنگنے پانی روز سویرے آپ کو پینے چاہیے رات میں سونے سے پہلے بھی آپ گرم پانی پی سکتے ہیں آپ دن بار میں کبھی بھی ایک بار ضرور پانی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے پہلے تھوڑا پانی پیئے جب کھانے کے بیچ میں کچھ پانی لیں اور ہو سکے تو کھانا کھانے کے بعد بہت کم اماؤنٹ میں پانی پیئے یا بلکل ہی نہ پیئے لیکن کھانا کھانے کے بعد قریب آدھا گھنٹے بعد آپ کو جتنا اماؤنٹ کی پانی چاہیے آپ اتنا پیئے میکسیمم سے میکسیمم اماؤنٹ میں کچھ فوڈز ہیں جو پری وائیورٹ کی کٹیگری میں آتے ہیں مطلب ہے جو آپ کی انٹسٹین ہے ہلتی بیکٹیریا ان کو گرو کرانے میں ہلپ کرتے ہیں پری وائیورٹک تاکہ جو آپ کی سمال انٹسٹین یا گھٹ ہے اس کی جو کام کرنے کی کیپسٹی ہے اس کو ہلپ ملے جو پری وائیورٹک فوڈ ہیں ان کو دھیان سے دیکھئے بانانا is the one کیلہ اس کٹیگری میں آتا ہے جو آم اور بیریز ہیں وہ بھی اس کٹیگری میں آتے ہیں پری بائیورٹک کی کٹیگری میں جو جنجر ہے اور گارلک وہ بھی Pre-Biotic کی کٹیگری میں آتے ہیں Tomatoes یا نئے ٹماٹر بھی اس کٹیگری میں آتے ہیں Kiwi جو ایک فروٹ ہے وہ بھی اس کٹیگری میں آتا ہے Chia seeds اس کٹیگری میں آتے ہیں جتنے بھی Grainز ہیں Oats ہیں یہ سب اس کٹیگری میں Pre-Biotic کی کٹیگری میں آتے ہیں Cabbage ہیں Beans ہیں یہ سب Pre-Biotic کی کٹیگری میں آتے ہیں ان کو آپ کو ایک moderate amount میں اپنے ڈائٹ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے جو پری بائیوٹکس فوڈ ہے وہ لائیو بیکٹیریا کنٹنٹ کرتے ہیں جو ہمارے ڈائیجیسٹک سسٹم کو ہلڈی رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ بٹر ملک جسے ہم چھانچ یا مٹھا کرتے ہیں that is highly beneficial جو یوگرٹ ہے یعنی دہی وہ بھی ہلپفل ہے ایسے جو فرمنٹیڈوٹس ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ایڈلی ڈوسا یا ڈھوکلا یہ بھی آپ کی ڈائیجیسٹن کو ہلپ کرتے ہیں آپ کو ان کو دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے ایک بار میں زیادہ اماؤنٹ میں کھانے کے بجائے ہر چار گھنٹے میں اسمال اماؤنٹ میں اسمال میل لینے کی ضرورت ہے آپ کو اوور ایٹنگ کی عادت کو اسکپ کرنے کی ضرورت ہے ایٹ فور لیونگ نوٹ لیونگ فور ایٹ جینے کے لیے کھائیں کھانے کے لیے نہ جئیں آج کے لیے صرف اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جب تک خوش رہیے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال رکھئے سٹے فیڈ، سٹے سیف، تھنکس فور واشنگ موسیقی